بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بیف کی ہانڈی آپ نے بہت ساری قسم کی ہانڈی کھائی ہوں گی چکن کے ساتھ مٹن کے ساتھ لیکن بیف کی اس طرح کی ہانڈی ایم شور کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوں گی اتنی مزیدار اور اتنی سمپل طریقے سے یہ بنیں گی کہ آپ جب اس کو ٹرائے کریں گے تو پھر یہی والی ہانڈی آپ ضرور بنائیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک کلو بیف لے لیا ہے بونلس ہم ہانڈی بنا رہے ہیں بیف کی بیف کے ساتھ تھوڑی سی چربی بھی ہم نے لی ہے اور کچھ تو اس کے پیسز کے اوپر ہی لگی بھی ہے کچھ ہم نے ایکسٹرا بھی ساتھ میں کوشش کیے ڈالنے کی تھوڑی سی اور یہاں پہ ہم نے دو چھوٹی ہڈیاں بھی لی ہے اس میں تو تین پیاس چوب کر لیے ہیں چھوٹی سائز کے اور بڑے ہو تو آپ دو لے لیجے گا لیکن باریک ہم نے چوب کیا ہے تو دھائی گلاس یہاں پہ ہم نے پانی کا یوز کرنا ہے ایک ٹی سپون نمک ڈالا ہے ایک گلاس ہم نے ڈال دیا ہے سوائی گلاس کی جتنا پانی اور یہاں پہ ہم نے اس میں جو ہڈی لیے وہ بلکل چھوٹے سائز کی دو پیس لیے ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جب ہم اس کو پریشر لگاتے ہیں ہڈی کا ذائقہ بہت عالی آتا ہے گریوی کے اندر یا تو میٹ کے اندر تو یہاں پہ ہم نے باقی بھی پانی شامل کر دیا اور ہم اس کو لگا دیں گے پریشر میں نے اس کو اٹھارہ سے بیس منٹ تک لگایا ہے لیکن آپ اپنے علاقے کے حساب سے لگائیے گا جتنا آپ کے ہاں منٹ لگتے ہیں بیف کو گلنے میں آپ اسی طرح سے اس کو ٹائم دے دیجئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں تقریباً آدھے سے گلاس سے بھی تھوڑا زیادہ پانی ابھی اس میں شامل ہے اور رہ گیا ہے اور بیف ہمارا جو ہے وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ کوک ہو چکا ہے تو پانی کو ہم تیزہ کر کے خوشک کر لیں گے اس کو کیونکہ اس کا اگر پانی ہم یوز کرتے ہیں اس کی گریوی بنانے میں شوربہ بنانے میں تو پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ گوش سے بہت سارے لوگوں کو ایک سمیل فیل ہوتی ہے ایک ہینکسی فیل ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں رہ جاتی ہے اگر آپ یہ والا پانی یوز کرتے ہیں تو اس پانی کو ہم نے بلکل اچھی طرح ڈرائے کر دینا ہے اور اس کے بعد جب بلکل خوشک ہو جاتا ہے پھر ہم اس میں آئل ڈالیں گے تو آئل ہم نے یہاں پہ تقریباً کوئی آدھے کپ سے بھی کم ڈالا ہے کیونکہ اس میں چربی تھی تو اس لیے ہم نے آئل اس میں کم ہی ڈالا ہے تو آئل ڈال کے اس کو بھون لیں گے بہت اچھی طرح سے اتنا کہ اس میں بلکل پانی نہ رہ جائے اور اس کے پیاز وغیرہ جو ڈالا ہوا تھا وہ بلکل ہی اچھا سا پیسٹ نما بن جائے تو یہاں پہ چار پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم نے ایک ٹی سپون اس میں لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور لیسن کو بھی اتنا بس پکائیں گے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے سوٹے کر لیں گے بیسیکلی اس کو کلر اس کا چینج نہیں ہونے دینا ہم نے تو مکس کر کے اچھی طرح سے پکا لیں گے اور فلیم ہم نے تیز ہی رکھا ہوا ہے میڈیم ہائی اب اس ٹیج پہ آپ نے اچھی طرح اس کو بھوننا ہے کوئی پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آئل ڈالا اور اس کے بعد ہی آپ نے فوراں سے باقی چیزیں ڈالنا شروع کر دی یہاں آپ دیکھیں ہم نے تقریباً کوئی آٹھ سات آٹھ منٹ کے لیے آئل میں اس کو فرائی کر لیا تھا اب جب فرائی ہو چکا تو ہم اس میں فلیور ڈالیں گے تو ہلدی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر سفید زیرے کا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ سوری پاوڈر ہے لال مرچ کا ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے ڈالا ہے اور مکس کریں گے اچھی طرح سپائس جب بھی آپ ڈالیں تو فلیم کو سلو کر دیں یا تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی لگا دیں تاکہ مسالے ہمارے جلنے نہیں پائیں یہاں ہم نے بھی تھوڑا سا پانی اس میں لگا دیا ہے تقریبا دو سے تین ٹی بل سپون تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں اور ان مسالوں کے ساتھ بھی اچھی طرح ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو گھون لینا ہے لیکن یاد رہے کہ گوشت ہمارا سوفٹ ہے تو آپ نے دھیان سے چمچ چلانا ہے گوشت یہاں پہ ہمارا تقریبا نائنٹیل فائی پرسنٹ کوک ہو چکا اور اب ہم نے ڈالے ہیں ٹیماتر دو عدد بڑے سائز کی ٹیماتر ہے اگر آپ کے پاس درمیان نہیں ہو تو آپ تین لے لیجے گا بلکل چھوٹے ہو تو چار لے لیجے گا تو یہاں پہ اس کا چھلکہ اتار کے ہم نے اس کی پیوری بنا لی ہے اور وہ شامل کر دی تو اس سے آپ دیکھئے گا کہ اس کا ٹیکسچر کتنا عالی آ جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تھک سی گریوی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ہانڈی میں اور بلکل روکھی سوکھی والی ہانڈی نہیں ہے تو یہاں پہ ٹیماتر کو ہمیں اتنا پکا لیں گے کہ اس کا پانی اپنا ڈرائ ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے تو یہاں دیکھیں آپ اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا اور آئل بھی سپریٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے دہی ڈالا ہے اس میں تقریباً 3-4 کپ کے جتنا ہم نے دہی پھینٹ کے ڈالا ہے یہ لمس نہیں ہوں تو پھینٹ کے ہم نے ڈالا ہے اور ساتھ تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تاکہ یہ پھٹے نہیں اور اس کو میڈیم لو ساری آگ پہ ہم نے اس کو فرائی کیا ہے تاکہ آئل اس کا اوپر آ جائے اور دہی کا پانی ڈرائ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھیں دہی کا پانی بلکل کم رہ گیا ہے اور آئل اوپر آ چکا ہے یہاں گریوی کا یہ جو آپ کو پتا چلتا ہے کہ گریوی اچھی پک گئی ہے یا نہیں آپ جب چمچ سے اٹھاتے ہیں تو آئل ایک سائیڈ پہ ہو گریوی ایک سائیڈ پہ ہو تو آپ سمجھئے گا کہ گریوی ہماری پک چکی ہے اگر آپ کی گریوی اور آئل میں بیچ میں پانی نظر آئے تھوڑا بہت تو پھر آپ کی گریوی ابھی تک کچھی ہے تو یہاں پہ ہم نے مکس گرم مسالہ ڈالا ہے بہت ہی عالی خوشبو اس کے آتی ہے ہافتی سپون کے قریب ڈالا ہے آپ اس میں دیکھئے گا کہ بہت ہی کم مسالے ہم نے ڈالے ہیں کوئی ڈبے والا مسالہ نہیں ڈالا کوئی ایکسٹرا فلیور نہیں دیا لیکن یہ اتنی مزے کی بنی تھی اور ہمیشہ بنتی ہے کہ آپ اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ جاول کے ساتھ پیٹا بریڈ کے ساتھ آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں نارمل بریڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھئے گا اس میں کتنی آلہ قسم کی گریوی بھی ہے تھوڑی تھوڑی اور کتنی مزے کی اس کی لکھ آئی ہے اور جتنی مزے کی لکھ آئی ہے بلیو میں اتنی ہی یہ زیادہ مزے کی ہانڈی ہماری تیار ہوئی تھی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سے کیسی بنیئے ڈیش اور آپ کو کتنی پسند آئی تو یہاں پہ جو بھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل کا ایکن پریس کر کے آل کا آپشن سیلیکٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ٹائم لی ملتے رہیں اور ہمارے چینل پہ بہت ہی ٹریڈیشنل اور مزے مزے کی کوکنگ ریسپیز موجود ہیں وہاں پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ